بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی آل ان کی اولاد پر ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے تذکرہ کریں گے مسجد اقصہ کا جو روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد اقصہ کی تاریخ کیا ہے یہ کب تعمیر ہوئی کس کس نے اس کی تعمیر کرائی یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصہ کو لے کر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازیات ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دیرین لڑائی کی وجوہات کیا ہیں تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی اور اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے دوستو فلسطین کی پاک سرزمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اس کے چپے چپے پر انبیاء اکرام کے نشانات ہیں اس عرض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے جس کو القدس بھی کہتے ہیں اس شہر القدس میں ایک تاریخی مارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آئی ہے یہ مسجد اقصہ اور حرم شریف کے نام سے بھی مشہور ہے اور مسجد سغرہ یعنی سنیری گمبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے گمبد سغرہ کی تعمیر پانچمی انبی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اٹھاسٹھ ہجری بمطابق چھے سو اٹھاسی عیسویں میں شروع کروائی جو چار برس بعد بہتر ہجری بمطابق چھے سو اکیانوے عیسویں میں پائے تکمیل تک پہنچی تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ چودہ ہجری بمطابق چھے سو چھتیس عیسویں میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اپنے مبارک ہاتھوں سے جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزان کا حکم دیا پھر حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی البتہ مسجد سغرہ یعنی گمت سغرہ کی تعمیر اس کے بعد بہتر ہجری بمطابق چھے سر کیانوے عیسویں میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند عبدالولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ بار اس کی تعمیر ہوئی موجودہ تعمیر ایک ہزار پینتیس عیسویں کی ہے یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیق وقت پچاس ہزار مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو تاریخ کے مطابق پندرہ جولائی ایک ہزار نینیانوے کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آونوں کا قبضہ ہوا ہزاروں مسلمانوں عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر بھی استعمال کیا گیا پھر بار اکتوبر گیارہ سو ستاسی عیسوی کو وہ عظیم و شان موقع آیا جب مسجد اقصہ عیسائی قبضے سے نکل گئی یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی مسجد اقصہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لائی گئی مسلمانوں نے مسلسل ایک ہفتے تک پانی اور ارک گلاب سے غسل دیا صلاح الدین ایوبی نے عظیم و شان ممبر حلب میں تیار کروا کے مسجد میں نصب کیا پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد سغرہ اور مسجد اقصہ کے قریب ایک قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے اس قبرستان کے گیارہ دروازے ہیں اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہاں دفن ہونے والوں کو آخرت میں اللہ پاک بخش دے گا عیسائیوں کے گتاب انجیل کے مطابق یہاں قوموریہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادتگاہ ہے قل سلمانی کا دوسرا نام ہے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سلیب پر چڑھایا گیا تھا یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی قدیم عبادتگاہ کا بچا ہوا حصہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں حیکل سلمانی تھا جس سے پانچ سو چھاسی قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادتگاہ کی تباہی کے غم میں آہو گریہ کرتے ہیں اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی تاریخ کے مطابق طفان نو کے ایک ہزار اٹھتالی سال بعد حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس خیمے کی عبادت کی جگہ حیکل کی مستقل عمارت بنوائی حیکل کی عمارت بیس سال میں مکمل ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے چار سو پندرہ سال بعد پانچ سو قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا حیکل کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار دعود علیہ السلام کی نشانی حضرت سلمان علیہ السلام کی تعمیر صفحہستی سے یکسر نابود ہو گئی ستر سال بعد خسر الظلکرنین شاہ ایران نے بابل پر فتحاب ہو کر اور حیکل کی عمارت اسر نو تعمیر کروائی 98 سال بعد یعنی 681 قبل مسیح ایک بار پھر انتاکیہ کی یونانی بادشاہ انٹونس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور حیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا اب یہودی لاوارس دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے تھے 312 اسوی میں شہنشاہ روم نے یہودی مذہب قبول کیا جس سے یہودیوں کو کچھ قوت ملی لیکن یہ دور بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا 300 سال بعد عرض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا ساتمی صدی اسوی میں ظہور اسلام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 14 حجری 636 اسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یوں حیکل کی آخری تباہی کے 579 سال کے بعد 636 اسوی میں بے مثال فتح کے ذریعے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی پادریوں نے حیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز ادا کی اسی جگہ حرم کے ڈیڑھ ہزار فٹ لمبے اور ایک ہزار فٹ چوڑے اہاتے کا سنگ بناد رکھا ایک حصے پر چھٹ ڈالی گئی یہ جگہ نماز کے لیے مقصود ہو گئی اور یہ مسجد سیدنا عمر مسجد کہلائی تیرہ سو پچاس سال سے مسجد عمر حرم اور اس کے تمام متعلقہ امارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے تاریخ کے مطابق انیس سو انتیس میں یہودیوں نے دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی دارے نے ایک کمیشن قائم کیا فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے اور مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بلکل درست ہیں یہودیوں کے صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے صرف یہاں آ سکتے ہیں لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ علمناک صورت پیدا ہوئی کہ چودہ اور پندرہ جولائی انیس سو اٹالیس کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا یہود کی تمام سازشوں اور سرارتوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت پیش کیے گئے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے پیارے دوستو موجودہ دنوں میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے اس تنازع کا تنازع سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھی جانے والے سلوک کی وجہ سے سہہونی تحریک زور پکڑنے لگی اس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب عبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطہ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا جہاں عرب قوم پرستوں اور سہونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی سہونی تنظیموں نے اسکری گروہ قائم کر لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا سن انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا تاہم چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن مصر شام اور عراق نے حملہ کر دیا یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانے نے جنم لیا اور پھر آگے حالات کیسے کشیدہ ہوئے غزہ کی پٹی اسرائیل کے قبضے میں کیسے آئی اور مزید بہت کچھ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں آپ دیکھیں گے